سلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ حیرت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ عمان میں رکھے آج کی آج کا ہمارا موضوع تین کہانیاں پار تھرڈ میں اس کے سوالاتوں کے جوابات لکھے ہیں پیج نمبر 66 سوال نمبر ایک بندر کہاں رہتا تھا شاباش بندر جواب بندر دریا کے کنارے ایک عام کے درخت پر رہتا تھا سوال نمبر دو مگرمش کی بیوی نے بندر کا دل کیوں کھانا چاہا جواب مگرمش کی بیوی نے بندر کا دل اس لئے کھانا چاہا کیونکہ بندر روز میٹھے عام کھاتا تھا اس لئے وہ اس کا دل میٹھا سمجھ کر کھانا چاہتی تھی سوال نمبر تین بندر نے اپنی جان کیسے بچائی شاباش بندر نے مگرمش سے کہا کہ میرا دل تو درخت پر رہ گیا ہے بڑی چالاکی سے یہ بہانہ بنا کر بندر نے اپنی جان بچائی سوال نمبر چار مگرمش کا کیا نقصان ہوا ہے مگرمش کا یہ نقصان ہوا کہ اسے اب دوبارہ کبھی بھی میٹھے عام کھانے کو نہ ملیں گے سوال نمبر پانچ ظالم بادشاہ کس کام کے لئے بدنام تھا ظالم بادشاہ اپنے ظلم کے لئے بہت بدنام تھا سوال نمبر چھے بزرگ کے جواب کو اپنی لفظوں میں لکھیں سچ ہی کہا تھا بزرگ نے کہ جب آدمی انسانیت کے آلہ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے سوال نمبر ساتھ امیر آدمی کس پر سوار تھا شباش امیر آدمی گوڑے پر سوار تھا سوال نمبر آٹھ امیر آدمی نے بچے کے ساتھ کیا سلو ہو گیا امیر آدمی نے بچے کے ساتھ اچھا سلو کیا تھا سوال نمبر نو امیر آدمی کو مرنے کے بعد کہاں جگہ ملی امیر آدمی کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملی آپ تیسرا سوال ہے درست الفاظ چن کر حالی جگہوں کو پور کریں پہلا اس کا پارٹ ہے دریا کے کنارے ایک ڈیش ڈیش کا درخت تھا عام کا سیب کا عام کا درخت تھا پہلے پارٹ میں یہ لکھنا ہے دوسرا میں اس کا ڈیش ڈیش کھانا چاہتی ہوں دل جگر دل تیسرا پارٹ مگر مش کنارے کی طرف ڈیش ڈیش آیا واپس لوٹ گئی واپس چوتھا پارٹ بادشاہ ظلم کے لیے ڈیش ڈیش کے لیے بہت ڈیش ڈیش تھا بدنام مشہور بدنام پانچھا پارٹ ڈیش ڈیش باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں سچی جوٹھی سچی پارٹ چھے امیر آدمی بڑا ڈیش ڈیش تھا دل صفت دل ساتھوہ پارٹ پھر زخم پر ڈیش ڈیش باندھی پٹی مرم پٹی پٹی آپ اس کا لاش سوال ہے مندرجہ زیل لفظوں سے جملے بنائیں یہ جو لفظ دیئے گئے ہیں ان کو ہمیں کیا بنانے ہیں ان کے جملے بنانے ہیں شاہباش جیسے پہلا ہے اس کا ظلم بادشاہ ظلم کے لئے بہت بدنام تھا یہ اس کا جملہ ہے بزرگ ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے عزت ماں باپ اور استاد کی عزت کرنی چاہیے کانٹا راستے میں اگر کانٹا پڑا ہو تو ایک دم سے اٹھا لینا چاہیے یہ اچھی عادت ہے زخم کسی بھی انسان کا زخم نظر آئے تو ایک دم سے پٹی باندو نیک دل امیر آدمی بڑا ہی نیک دل تھا خواب میں نے آج بہت اچھا خواب جنت کوئی بھی نیک کام کرنے کے بدلے میں جنت ملتی ہے تو بچوں یہ ہماری تین کہانیاں سبق سوالات اور جوابات کے سمیت کی مکمل ہوتا ہے تو سب بچے اپنی اپنی نوٹ بک پر یہ لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے اکی خدا حافظ موسیقی موسیقی